بسم اللہ الرحمن الرحیم تینوں بچوں کی عمریں جو سب سے بڑا بچہ تھا اس کی عمر نو سال تھی پھر بلترتیب سات سال اور پھر تین سال یعنی یہ تین بچے تھے اور ملتان کا علاقہ ہے حامد پورا کورا یہ اگر ملتان میں رہنے والے جو لوگ ہیں یا پاکستان میں شاید اس علاقے کو جانتے ہوں حامد پورا کورا ملتان کا نواہی علاقہ ہے اس میں ایک گھر ہے سمیرہ بی بی خاتون کا نام ہے جس کے یہ تینوں بچے تھے اکیس اور بائیس مئی کو یہ تینوں بچوں کی لاشیں جو ہیں اس گھر سے ملیں پولیس کو اطلاع دی پیرنٹس سے یعنی والد اور والدہ نے پولیس کو بتایا کہ یہ بچے جو ہیں ہمارے تینوں بچے جو ہیں یہ کسی طرح کچھ زہریلی دوائی کھا کر یا کچھ کھا لیا ہے انہوں نے اور یہ ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے پولیس نے جب تفتیش کا آغاز کیا ڈیڈ باڈیز وغیرہ کا جب پوسٹ ماتم ہوا تو پتہ چلا کہ اس میں ان کے بلڈ میں زہر ملا ہوا تھا پولیس نے شک کی بنا پر والد کو کچھ سوال کیے اور جو والد تھا بچوں کا وہ کوئی خاطر خواہ جواب نہیں دے سکا اس زہر کے حوالے سے کہ وہ زہر کہاں سے آیا کس نے دیا ہوگا ان کو ابھی یہ تفتیش اس معاملے پر آگے بڑھ رہی تھی کہ چھبیس مئی کو یعنی اس کا جو بچوں کا والد ہے وہ بھی گھر میں مردہ پایا گیا اور جب اس کا پوسٹ ماتم ہوا تو پتہ چلا کہ اس کو بھی اس نے بھی کوئی زہر کھایا اور اس کی بیوی یعنی جو بچوں کی والدہ اور اس شخص کی جو بیوی ہے سمیرہ بی بی اس نے پولیس کو کہا کہ ہم نے بچوں میں نے اور میرے خامد نے مل کر بچوں کو عام پکانے والی جو دوائی ہوتی ہے جو لوگ کھیتی باڑی سے تھوڑا بہت علم رکھتے ہیں ان کو پتہ ہوگا عام پکانے کی جو دوائی ہے یہ بیسیکلی چھڑکاؤ کیا جاتا ہے درختوں کے اوپر عام کے تاکہ عام جو ہیں وہ جلدی پک جائیں اور زیادہ فائدے کے لیے بارال وہ دوائی اس نے کہا کہ میں نے اپنے خامد کے کہنے پر اپنے ہی بچوں کو دی تھی اور اس کی وجہ اس نے کیا بتائی کہ ہمارے گھر کے حالات اچھے نہیں تھے گھر میں اکثر فاقے ہوتے تھے جھگڑا ہوتا تھا اور اس سے تنگ آ کر ہم نے اپنے فاقوں سے اپنے تینوں بچوں کو میں نے اور میرے خامد نے فیصلہ کیا کہ اپنے بچوں کو ہم جان سے ہی مار دیں تاکہ نہ بچے ہوں اور نہ ہمیں ہمارے سامنے روئیں اور بھوکے روئیں اور نہ ہمیں تکلیف ہو یعنی یہ بات کسی انسان کے دماغ میں گھسنے سے کم از کم میرے دماغ میں تو نہیں گھس رہی کہ خود زندہ ہو دونوں میاں بیوی اور اپنے بچوں کو مار دو کہ وہ روٹی نہ مانگیں دوسرے نمبر پر جب ان بچوں کی ڈیڈ باڈیز 21 اور 22 مئی کو ملی تو والد بلکل ٹھیک تھا 26 کو وہ بھی زہر کھا کر مر گیا اور اس کی بیوی نے یہ الزام لگا دیا کہ اس نے چونکہ زہر دیا تھا اور اب یہ اسی دکھ میں اس نے زہر کھا لیا ہے بچوں کے دکھ میں ہی اور اپنی غلطی کی وجہ سے اور اب یہ بھی جان سے چلا گیا لیکن پولیس کو سمیرہ بیوی کا یہ بیان بلکل حضم نہیں ہوا جس طرح اور کسی کو بھی حضم نہیں ہو رہا اور سمیرہ بیوی کو گرفتار کر لیا گیا اس کے بھائی کو گرفتار کر لیا گیا اور اس کے ایک قریبی رشتہ دار یعنی سمیرہ کے بھائی اور اس کے ایک رشتہ دار کو گرفتار کر لیا گیا اور جب گرفتار کر کے تفتیش کی گئی تو اس خاتون نے صفاق عورت نے ماں ہے لیکن پتہ نہیں کیسی ماں ہے اپنے تینوں بچوں کو بھی کھا گئی اور اپنے خامد کو بھی مار دیا پتہ یہ چلا کہ خاتون نے جب آرسٹ ہوئی ہے آج تو اس نے یہ کہا کہ میں نے ہی اپنے بچوں کو آہ زہر دے کر مارا تھا خامد کا ابھی تک اس نے ایک سیپٹ نہیں کیا لیکن پولیس کا یہ کہنا ہے کہ خامد کو آہ یا تو اس عورت کے بھائی نے اپنی بہن کو بچانے کے لیے کہ سارا مدہ جو ہے بچوں کا آہ چونکہ پہلے دونوں نے کہا کہ ہم دونوں نے دیا ہے اب اس نے چونکہ خامد مر گیا اس کو مار دیا اور کہا کہ یہ چونکہ اس نے مارے تھے اس نے خودکشی کر لی اور قصہ ختم لیکن پولیس اس بیان کو آہ بلکل بھی ماننے سے انکار کر رہی ہے اور وہ کہہ رہی ہے کہ جس طرح اس خاتون نے بچوں کو مارا اسی طرح اس نے اپنے خامد کو بھی اپنے رشتہ دار اپنے کسی رشتہ دار یا اپنے بھائی کے ساتھ مل کر یہ مبینہ طور پر پولیس کا ایک ایک ورزن سامنے آیا ہے کہ وہ اس بات کو تیار نہیں ہے ماننے کو کہ والد جو ہے اس نے مار کر خودکشی کر لی یہ عورت جو ہے خاتون چونکہ اس نے اب تسلیم کر لیا ہے اے بچوں کا مارنا اس نے تسلیم کر لیا کہ عام کی دوائی ہم نے دی تھی اور وہ دوائی بھی زمین سے جہاں دبائی ہوئی تھی دینے کے بعد بچوں کو اس کو زمین میں دفن کر دیا اس دوائی کو اپنا جرم چھپانے کے لیے وہ بھی اس نے خود عورت نے پولیس کی سٹیٹ میں جب گرفتار ہوئی ہے تو اس نے وہ زمین میں دبائی ہوئی نکال کر پولیس کے حوالے بھی کر دی ہے اب معاملہ صرف رہ گیا ہے اس کے رہے بچوں کی جو ہے اس عورت نے ماں نے قبول کر لی ہے میں نے اس سے پہلے ایک سروری دی تھی سائی والد سے جہاں ایک والد نے اپنے عید کے کپڑے مانگنے پر اپنے بچوں کو نہر میں پھینک کر مار دیا تھا اور میرا خیال تھا کہ مرد حضرات زیادہ سخت دل ہوتے ہیں اور شاید صفاق ہوتے ہیں لیکن یہ واقعہ دیکھ کر بھی دل دہل گیا ہے کہ ایک ماں کیسے اپنے بچوں کے ساتھ اتنا بڑا ظلم کر سکتی ہے شکریہ